میں آج آپ سے شاید اپنی سیاسی جد و جہد کے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے سامنے مجاہد بریلوی صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے میرا پہلا سیاسی انٹریو کیا تھا اور شاید آج میری آخری سیاسی پریس کانفرنس بھی وہ ویٹنس کرنے آئے ہیں میں نے انیس سو تیرانوے میں عمران خان کے ساتھ ورلڈ کپ کے فوراں بعد شاکر خانم کینسر اسپتال کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا اور میری ان کے ساتھ یہ افیلیشن بہت گہری رہی بہت زبردست ساتھ رہا ان کے ساتھ اور اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کا قیام عمل میں آیا میں بہت ینگ تھا چھبیس ستائیس سال کا تھا لیکن میں ان چار لوگوں میں تھا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا سنگ بنیاد رکھا تھا یعنی کہ بانی مہمبران میں سے تھا اور پھر ایک بڑی لمبی جدوجہد آپ سب کے سامنے رہی ستائیس اٹھائیس سال ہم نے ایک سیاسی جدوجہد میں گزارے اور اس جدوجہد میں بہت سارے اتار چڑھا ہوا آئے ہم نے ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا کہ جس میں ترقی ہوگی خوشحالی ہوگی نوجوانوں کو روزگار ملے گا پاکستان کے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں گی اسپتال اچھے ہوں گے ایڈیوکیشن اچھی ہوگی اور اسی خواب کو لے کے کچھ نہیں دیکھا پلٹ کے میرا تعلق ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ سے ہے اور میں نے کبھی اپنے والد کی انڈسٹریز کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا بس اسی خواب کو چیز کرتا رہا کہ ہم ایک بہتر پاکستان بنائیں گے اور پھر اللہ نے دوہزار اٹھارہ میں ہمیں موقع دیا اپنے خوابوں کو پاہ تکمیل تک پہنچانے کا اور نے چار سال ہماری حکومت رہی کوشش رہی کہ کیونکہ ہم پہلی دفعہ تھے نہ تو جو بیکار تھے کوشش رہی کہ جو پروگرام بنایا تھا اس کو ڈیلیور کریں کچھ کر سکے کچھ نہیں کر سکے سر سکے اس کا فیصلہ تو عوام کرے گی اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت فارغ ہوئی پونے چار سال میں ستائیس سالہ جدو جہد کے بعد پونے چار سال کی حکومت اس سے ہم بہار آئے اور پھر ایک جدو جہد کا آغاز کیا کہ ہم دوبارہ سے گروپنگ اپنی کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوبارہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا اس عوامی رابطہ مہم میں ہم نے پھر بہت ساری سٹرگل دیکھی عمران خان کے اوپر حملہ دیکھا پبلک ریلیز دیکھیں گیترنگ دیکھیں پھر کہیں ڈیورجن آ گیا ڈیورجن آ گیا کہ ایک نیرٹیف بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے ہے اور اس ڈیورجن میں یا اس نیرٹیف بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے بہت ساروں نے خان صاحب کو ایڈوائز دی کیا بہت ٹھیکر کام کر رہے ہیں یہ مناسب ہے اور بہت سارے اس میں خلاف بھی رہے اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف تھا لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے اور میں نام نہیں لے رہا لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچے ہیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد بیٹھ کے اس طرح کی ایڈوائزز دیں اور عجیب عجیب ناموں سے ہم نے پکارا کبھی مسٹر ایکس کبھی وائے کبھی درٹی ہیری کبھی کچھ کبھی کچھ اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا مقابلہ سے ایسے قوتوں سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کا اریسٹ ہوتا ہے نو تحریک کو اور اس کے بعد ملک میں ایک غدر شروع ہو جاتا ہے میں نو تحریک کو شام کو شاہ محمود قریشی کے ساتھ کراچی سے اسلامباد چلا جاتا ہوں اور میرے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ کچھ نراز بھی ہوئے کہ جی آپ اس اتجاج میں نہیں آ رہے ہیں آپ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں یہ میرا ایک ڈسکنفرٹ شو کر رہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے اور اس منحوز دن نو تحریک کو حملہ ہوتا ہے جی ایچ کیو کے اوپر اور کمانڈر کے گھر کے اوپر اس جہاز کے اوپر جو ایم ایم عالم نے اڑایا تھا شہدہ کی نشانیوں پہ اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے کہ وہ حملہ کس نے کیا تھا اور جس کسی نے بھی وہ حملہ کیا تھا مناصل قوم ہم سب کٹھے ہوکے اس بات میں یک آواز ہیں کہ جس کسی نے بھی حملہ کیا اس کی انکوائری ہو اور قرار واقعی سزا ملے خواص کا تعلق طریق انصاف سے ہو یا نہ ہو لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے اس کو سزا ملنی چاہیے ہم سب کا دل اپنے شہدہ کے ساتھ ظاہر ہے جب کسی شہید کی لاش اس کے جوان بچے کی لاش گھر پر آتی ہے اس کا دکھ اس کے ماباپ سمجھ سکتے ہیں ہم تو دور سے بیٹھ کر دیکھنے والے لوگ ہیں میرے باقی ساتھی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی سب نے اپنے اپنے بتایا تعلقات کہ وہ فوج سے کتنا انٹرلنگٹ ہیں میں نہیں ہوں انٹرلنگٹ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لیکن میرا دل تو ہے نا اپنے پاکستان کے ساتھ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لہٰذا میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا تعلق ہے میرا ایک واسطہ ہے میں پاکستان ائر فورس میں جانا چاہتا ہوں بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں جی ڈی پائلٹ بنوں میری والدہ نے مجھے صرف اس ویسے نہیں جانے دیا کہ وہ جنگوں میں جاتے ہیں ماز پہ جاتے ہیں وہاں شہادتیں ہوتی ہیں اور میں اپنا بیٹا نہیں دینا چاہتا ہوں شہید کی لاش آنے کے بعد دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں کہ اس کو بھی آپ لے لیں فوج میں اور اس کو بھی لے جائیں یہ بڑا دل گردے کی بات ہے بڑا دل چاہیے اس کے کوئی بھی فوجی سپاہی کی بات کر رہا ہوں پچاس ہزار روپے کے لئے بارڈر پر جان دینے کو تیار نہیں ہوتا یا ہے کوئی آدمی جو پچاس ہزار روپے کے لئے جا کے جان دے دے تو مجھے بتا دیں وہ جان دیتا ہے اس بات پر کہ اس کے ملک کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہیں ان کا فوج کا مورال ہائی ہوتا ہے اپنے لوگوں کو پیچھے کھڑا دیکھتے ہیں یہ ٹائنک اور توپ بعد میں آتے ہیں پہلے تو مورال لڑنے کا دل تو پکڑے وہ دل جب پکڑے گا جب قوم ساتھ کڑی ہو پھر وہ انتہائی افسوس نہ گوا کیا جس کی جتنی مذہبت کی جائے کم ہے جس کی انکوائری کر کے اس کے لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان چیزوں میں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے اس کے بعد میں نے بہت سوچا میں نے چار پانچ دن نو تاریخ کے بعد مہ چھے دن میں نے مفروری میں گزارے ادھر سے ادھر شکتہ پھرا اس کے بعد میں پکڑا گیا جیل ہوئی ایٹی سی میں پرچہ درجوہ علاقہ وہ بالکل بے فضول پرچہ تھا میں تھا ہی نہیں یہاں پہ کسی ایک ریلی میں کسی ایک اتجاج میں آپ میری فوٹیج نہیں دکھا سکتے میں نہیں تھا یہاں پہ میں نے وہی چیزات سوائی جد صاحب کو پیش کی ہے میں اپنے ٹکٹ دکھایا ہے میں اسلامباد میں رہنے کی رسیدیں ساری چیزیں ان کو دکھائی ہیں اس کے اوپر میری بریت ہوئی اور آج میں بری ہونے کے بعد جب میں آزار شہری کے حیثیت سے ہوں مجھے کوئی جیل کا خطرہ نہیں ہے میرے پر کوئی اور پرچے نہیں ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی تمام عدو سے کیونکہ میں ایڈیشنل سیکٹری جنرل ہوں میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں میں تمام عدو سے استفاہ دیتا ہوں میں پاکستان تحریک انصاف سے مصطفی ہوتا ہوں چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لئے کروں سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی یہی میرا آخری سفر تھا یہاں ہی تک میرا سفر تھا سیاست میں لیکن جتنی مجھے پاکستان کی قوم نے محبت اور عزت دی اس کا میں ان کا مشکور ہوں اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو میرے سے تو میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خداحافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں پاکستان زندہ بار کراچی میں سابق گورنر سندھ عمران اسمایل کی پریس کانفرنس جاری ان کے جانب سے کہا گیا کہ شاید آج میری آخری سیاسی پریس کانفرنس ہو پیٹھائی کے چار بانی ممبران میں سے ایک میں ہوں پاکستان بدلنے کا خواب لے کر جدو جہد شروع کی بہتر پاکستان بنانے کے لیے جدو جہد کی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا عمران خان سے بڑا اچھا تعلق رہا جدو جہد کے دوران سیاسی تحریک میں موڑ آ گیا ایک بیانیاں بن گیا کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ فوج سے ہے وہ لوگ بیٹھ کر سوچے جنہوں نے عمران خان کو ایسی تجاویز دی عمران خان کو ڈرٹی ہیری اور اس طرح کے دوسرے مشورے دیے گئے نو مائے واقعات کی تحقیقات ہوں ذمہ داروں کو سزا ملے ذمہ دار کا تعلق پی ٹی آئی سمیت کسی بھی جماعت سے ہو سزا ملنی چاہیے میرے خاندان کا فوج سے براہ راس تعلق نہیں لیکن میرا دل پاکستان کے ساتھ ہے فیصلہ ہونا باقی ہے کہ نو مائے کا حملہ کس نے کیا نو مائے کے واقعات کے جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے عمران اسماعیل نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے تمام عہدے چھوڑ رہا ہوں عمران اسماعیل کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کوئی بتاتے چلے کہ عمران اسماعیل کی جانب سے کہا گیا نو مائے واقعات کی تحقیقات ہوں ذمہ داروں کو سزا ملے فیصلہ ہونا بھی باقی ہے کہ نو مائے کا حملہ کس نے کیا عمران اسماعیل کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی تھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران اسماعیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں بازابتہ طور پر پریس کانفرنس کر کے اس بات کا اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے تمام عہدے چھوڑ رہا ہوں عمران اسماعیل کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں عمران اسماعیل کی جانب سے کہا گیا ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ نو مائے کے واقعات تحقیقات ہوں ذمہ داروں کو سزا ملے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے عمران اسماعیل کی جانب سے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شاید آج میری آخری سیاسی پریس کانفرنس ہو عمران اسماعیل کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹائے کے چار بانی میمبران میں سے ہوں پاکستان بدلنے کا خواب لے کر جدو جہد شروع کی تھی بہتر پاکستان بنانے کے لیے جدو جہد کی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا عمران خان سے بڑا اچھا تعلق رہا ہے جدو جہد کے دوران سیاسی تحریک میں مور آ گیا ایک بیانیا بن گیا کہ پی ٹائے کا مقابلہ فوج سے ہے عمران اسماعیل کے جانب سے کہا گیا وہ لوگ بیٹھ کر سوچے جنہوں نے عمران خان کو ایسی تجاویز دیں عمران خان کو ڈرٹی ہیری اور اس طرح کے دوسرے مشورے دیئے گئے نو مئی واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے ذمہ داروں کو سزا ملے ذمہ دار کا تعلق چاہے کسی بھی جماعت سے ہو پی ٹائے سے ہو اس کو سزا ملنی چاہیے میرے خاندان کا فوج سے براہ راس تعلق نہیں لیکن میرا دل پاکستان کے ساتھ ہے فیصلہ ہونا باقی ہے کہ نو مئی کا حملہ کس نے کیا عمران اسماعیل کے جانب سے کہا گیا کہ جتنی مضمت کی جائے اتنی مضمت کم ہے ان کے جانب سے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے عمران اسماعیل نے بھی اپنی راہیں جدا کر لی ہیں پی ٹائے کا وہ حصہ نہیں رہے ان کی جانب سے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان سامنے آیا ہے عمران خان صاحب کو اللہ حافظ کہا گیا ان کی جانب سے اور ساتھ ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام عہدے چھوڑ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہے یہ کہا گیا ہے عمران اسماعیل کی جانب سے تو آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے پریس کانفرنس کرنے کے دوران پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام مہتے چھوڑ رہا ہوں عمران اسماعیل کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے ایک اور بڑی وکٹ گر گئی ہے عمران اسماعیل نے بھی اپنی راہیں جدا کر لی ہیں اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے خان صاحب کو بھی خدا حافظ کہہ دیا ہے عمران اسماعیل نے تو آپ کو بتائیں کہ ایک اور وکٹ گر گئی وکٹے گرنے کا سلسلہ جاری ہے اور بڑی بڑی وکٹے اس سے پہلے بھی گری تھی اور اسی طرح ہی پریس کانفرنس کرنے کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اب تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہے اسد عمر ہو فواد چودری ہو اسی طرح ہی آج سابق گورنر سند عمران اسماعیل نے بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے